کاجو ایک ایسا ڈرائی فروٹ ہے جس کے انگنت فائدے ہوتے ہیں لیکن اس کے انگنت فائدوں کی طرح اس کا ریٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھارت کا زیادہ تر میڈل کلاس اسے خرید نہیں پاتا لیکن کیا آپ وشواس کریں گے کہ بھارت میں ہزاروں کے بھاہو پکنے والا کاجو ایک شہر میں محض 10 سے 20 روپے کلو میں ملتا ہے جی ہاں دوستوں 10 سے 20 روپے کلو اس کے لیے ہمیں کوئی ویدیش آنے کی آوشکتہ نہیں ہے ہمارے ہی دیش کے چھار کھن راج کے جام تاڑا جلے میں کاجو کے دام آلو پیاس اور انیا سبجیوں کے برابر ہے اب آپ جاننا چاہیں گے کہ یہاں پر کاجو اس قدر کم دام پر کیسے ملتا ہے آپ کو اس کا راز بتاتے ہیں کہ جام تاڑا میں کاجو کی اتنے سستہ ہونے کے پیچھے کیا کارن ہے جام تاڑا جلہ مکھیالے سے لگ بھگ چار کلومیٹر کی دوری پر پچاس اکڑ کے وشال بھو بھاگ پر کاجو کے باغان ہیں جہاں پردیورش ہزاروں ٹن کاجو پیدا ہوتا ہے اور یہاں باغانوں میں اس کی کھیتی کرنے والے پرش اور عورتیں انہیں سستے بھاو پر پیش دیتے ہیں کاجو کی فصل سے ملنے والے لاب اور دیش کے انپرانتوں میں اس کے آسمان چھوٹے بھاو کو دیکھتے ہوئے بھاری سنکھا میں لوگوں کا کاجو کی کھیتی کے پردی جھکاو نیرنتر بڑھتا جا رہا ہے آشری کی بات ہے کہ اتنے وشال بھاگ میں کاجو کی کھیتی اور اتنی اچھی فصل محض کچھ ورشوں میں کیے گئے پریاسوں کا پرتیفل ہے جامتالہ کے شیطر کے لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ سال پہلے جامتالہ کے ایکس ٹپٹی کمیشنر کرپا ننجھا یہاں آئے انہیں کاجو کھانا بہت پسند تھا پر اس کے دام بہت زیادہ ہونے کے کارن ان کے مند میں کاجو کی کھیتی کا وچار آیا اور انہوں نے اڑیسا کے کرشی وکیانکوں سے بھو پرکشن کرا کر یہاں کھیتی شروع کرائی اور چند سالوں میں وشال بھو بھاگ پر کاجو کی باغا نظر آنے لگے اور اس طرح کاجو یہاں پر سبچیوں کے بھاو پکنے لگے